آج دنیا میں ظلم ہے ہم کہتے ہیں ظلم ہے ہم کہتے ہیں زیادتی ہے مانتے ہیں میں یہ پوچھتا ہوں یہ ظلم دنیا میں پچھلے چار سو سال میں ہی ہوا ہے یہ ظلم دنیا میں صرف خلافت کے خلافت یعنی جسے ہم خلافت کہتے ہیں خلافت عثمانیہ انیس سو چوبیس اس کے بعد ہی شروع ہوا ہے یا اس ظلم کو رواج دینے والے ہم خود ہیں جی ہاں ہم خود ہیں وہ کربلا کو کون روتا ہے یہ ملکا ناظم یہ آگے برطانیہ نے شروع کیا تھا یا اس کو شروع کرنے والے ہم تھے بھئی اگر عدل کی بات کرنی ہے تو اپنے کے اوپر آتی ہے تو نہیں کرو گے والاو والا انفسکم اوی الوالدین والاقربین تو اگر ہم نے عدل کی بات کرنی ہے تو پھر آنکھیں کھول کے کریں کسی کی تنگیز کے لیے نہیں ہمارے کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کو رد کریں کسی کو مردود بنائیں لیکن ہم اسلام کو سمجھنے کے لیے تو اس کا آئینہ لگا کے دیکھ سکتے ہیں نا کسی کو تو یہ مان لیجئے کہ وہ جو عدل والا نظام تھا ریاست ہو مان جیسی جو انسانیت ساری کی خواہش ہیں یہ خلافت راشدہی میں تھی اور اس کے بعد اس کے اوپر داگ پڑے ہیں دبے پڑے ہیں اس کو گینائیا ہے ہم نے قوامینہ بلکست کے جو اپنا مقام تھا اسے کھویا ہے چھوڑا ہے اور پہلے ظالم نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں پہلے ظالم ہم خود ہیں جنہوں نے دین کے اوپر ظلم کیا ہے اور یہ اس کی سزا ہے جو آج بھگت رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا اس کا نتیجہ جو نکلا ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اقوام غیر ہم پر یوں ٹوٹ پڑی جیسے کہ بھوکے دسترخان پر ٹوٹتے ہیں یہ ہو چکا ہے یہ ابھی نہیں ہو رہا یہ ہو چکا کب ہوا یہ ہوا جب انگریز آگئے فرانسیسی آگئے اور مختلف یورپی اقوام آگئیں اور ہم بلکل جو ہے ان کے آگے بچ گئے غلام ہو گئے اصل میں یوں سمجھئے جو شر تھا یا جو برائی تھی یا جو تاریکی تھی اس کا جو مکمل جو دور گزر وہ گزر چکا رات گزر چکی ہم سہری کے قریب ہیں لیکن یہ دور وہ ہے جب مغربی اقوام نے ہمیں غلام بنا دیا موسیقا 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 موسیقا